بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کے عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والمبادلت مما یجری فیہ الجبر کما فی قضاء الدین وہذا لئن احداہم بطلب القسمت يسأل القاضی ان يخصہ بالانتفاع بنصیبه ویمنع الغیر عن الانتفاع بملکه فیجب علی القاضی اجابته وانکانت اجناسا مختلفتا لا يجبر القاضی علی قسمتها لتعذر المعادلت باعتبار فحش التفابط فی المقاصد ولو ترازو علیها جازا لئن الحق لهم آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں والمبادلت اور مبادلہ ان چیزوں میں سے ہے جس میں جبر جاری ہوتا ہے کما فی قضائد دین جیسے قرض کو ادا کرنے میں وہذا اور یہ اس لئے کہ ان میں سے کوئی ایک تقسیم کا مطالبہ کر کے قاضی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ قاضی اس کے اپنے حصے سے نفع اٹھانے کو اسی درخواست دینے والے کے ساتھ خاص کر دے اور غیر کو منع کر دے اس درخواست دینے والے کی ملکیت سے نفع اٹھانے سے فیجب علی القاضی اجابتوہو پس قاضی پر ضروری ہے کہ وہ اس کی درخواست کو قبول کرے و انکانت اجناسا مختلفتا اور اگر وہ اعیان اجناسے مختلفا ہوں مختلف جنس کی چیزیں ہوں تو قاضی انکار کرنے والے کو تقسیم پر مجبور نہیں کرے گا کیوں مجبور نہیں کرے گا برابری کے مشکل ہونے کی وجہ سے بے اعتبار فہش تفاوت فیلم قاصد مقاصد کے اندر بہت زیادہ فرق ہونے کے اعتبار سے اور اگر وہ سب تقسیم پر بٹوارے پر راضی ہو جائیں تو جازہ تو تقسیم کرنا جائز ہے لئن الحق لہم اس لیے کہ یہ انہی کا حق ہے آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وَالْمُبَادَلَةُ مِمَّا يَجْرِ فِيهِ الْجَبَرُ کہ مبادلہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جبر بھی چلتا ہے تو یہاں ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مبادلہ میں جبر نہیں ہوتا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یعنی دو چیزیں وہ ہمارے سامنے آ رہی تھی ایک تھا افراز اور ایک تھا مبادلہ یہ دونوں چیزیں تقسیم سے متعلق ہیں تو آپ نے یہ فرمایا یعنی ایک سوال اٹھایا کہ جہاں مبادلہ ہوتا ہے وہاں قاضی جبر نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو یہاں سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تقسیم میں مبادلہ کا پہلو پایا جائے تو وہاں بھی جبر ہوتا ہے کیسے جبر ہوتا ہے اس کے لئے ایک مثال پیش کی کما فی قضائد دین جیسا کہ دین کی ادائیگی میں تو اب جب کسی سے قرضہ واپس لینا ہوتا ہے تو وہاں قاضی اگلے کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ اس کے پیسے جلدی واپس کرو مثلا عبداللہ سے حامد ایک لاکھ روپیہ لیتا ہے تو حامد جو ایک لاکھ روپیہ لیتا ہے تو حامد وہ ایک لاکھ روپیہ اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے وہی والی رقم سنبھال کر نہیں رکھتا کہ جب واپسی کا وقت آئے گا تو میں یہی والی رقم واپس کر دوں گا بلکہ وہ اس ایک لاکھ کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے متبادل دوسری رقم دوسرے پیسے وہ واپس کرتا ہے بعین ہی وہ والے پیسے نہیں ہوتے تو اگر عین دین کو واجب کیا جائے اگر یہ کہا جائے کہ حامد آپ نے یہی والے پیسے واپس کرنے مثلا یہ جو نوٹ آپ کو میں آج دے رہا ہوں یہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ ہیں اور ان کا سیریل نمبر پچیس سے شروع ہو رہا ہے تو یہ پانچ ہزار کے بیس نوٹ ہیں جن کا سیریل نمبر پچیس سے لے کر چوالیس تک ہے آپ نے بالکل یہی نوٹ مجھے واپس کرنے تو اب اگر اس کو اس کا پابند کیا جائے کہ آپ نے یہ والے نوٹ استعمال نہیں کرنے تو پھر قرض لینے کا فائدہ ہی فوت ہو جائے گا کیوں؟ کہ اگر اس کو اس کا پابند کر دیا جائے تو وہ ان نوٹوں کو استعمال نہیں کر سکے گا حالانکہ وہ قرض تو اس لیے لے رہا ہے کہ وہ عبداللہ سے پیسے لے کر ان کو استعمال کریں جبکہ حقیقت میں دین کے اندر جو ہم واپس لیتے ہیں وہ عینے دین نہیں ہوتا وہی والے نوٹ نہیں ہوتے جو ہم نے دے رکھے ہوتے ہیں بلکہ اس کا بدل ہوتا ہے اب عبداللہ کو واپسی میں جو نوٹ ملیں گے وہ ممکن ہے ان کا سیریل نمبر ستر سے شروع ہو رہا ہو ممکن ہے وہ مختلف ہو کوئی کسی نمبر والا ہو کوئی کسی نمبر والا ہو حالانکہ عبداللہ نے جو نوٹ حامد کو دیئے تھے ان کا سیریل نمبر پچیس سے شروع ہو رہا تھا اور ایک ہی ترتیب سے وہ نمبر چلتے جا رہے تھے چوالیس تک تو اب کرزے کے اندر ہم یہ بات سمجھیں کہ جب دین کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بیعینی ہی وہ نہیں ہوتا بلکہ یہاں مبادلہ کی شکل بنتی ہے اس کا بدل ہوتا ہے تو اب اس مبادلہ میں جبر جاری ہوتا ہے تو جیسے وہاں پہ اگر ہم ماد اپنا دین ادا نہیں کرتا قاضی اسے ایک تاریخ دیتا ہے کہ آپ بیس تاریخ تک یہ پیسے ادا کر دو اگر وہ بیس تاریخ تک وہ پیسے ادا نہیں کرتا تو قاضی کو پورا اختیار حاصل ہے کہ قاضی ہم ماد کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ اپنا ساز و سامان فروخت کرے اور اس کا کرزہ ادا کرے تو معلوم ہوا کہ مبادلہ کے اندر جبر جاری ہوتا ہے وحاظہ یہاں سے تقسیم کے لیے قاضی جبر کر سکتا ہے اس کی ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں درخواست دینے والا تو ایک شریک ہے تو اس ایک شریک کی درخواست پر قاضی جبر کیوں کرے گا پانچ بھائی ہیں پانچ بھائیوں نے مل کر دس بکریاں خریدی تھی تو اب ان میں سے ایک قاضی کے پاس آتا ہے کہ قاضی صاحب آپ میرے بھائیوں کو بلائیں اور ہماری بکریاں آپس میں تقسیم کر دیں تو یہاں قاضی ایک فریق ایک شخص کی درخواست پر بقیہ چار پر جبر کیوں کرتا ہے تو وحاظہ سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر شرکہ میں سے ایک بھی قاضی کے پاس آ کر درخواست کرتا ہے اور وہ چیزیں ایک جنس کی ہیں مثلا صرف بکریاں ہی ہیں یا مثلا صرف کپڑے ہیں ایک ہی جنس کا کپڑا ہے مثلا وہ صرف بکریاں ہیں تو اب قاضی ایک فریق کی ایک شخص کی درخواست پر ان کو تقسیم کرے گا چاہے دوسرے شریک راضی نہ ہوں کیوں؟ لئنہ احدہم بطلب القسمتی کہ ان میں سے ایک شرکہ میں سے ایک تقسیم کا مطالبہ کر کے یہ چاہتا ہے یسعل القاضی قاضی صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ قاضی صاحب مجھے میرا حصہ الگ کر کے دے دیا جائے تاکہ میں اپنے حصے سے خود نفع اٹھاؤں میرے حصے کی دو بکریاں مجھے مل جائیں ان کا دودھ میں خود استعمال کروں اگر ان بکریوں میں سے کوئی بکری بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ صرف میرا ہو وَيَمْنَعُ الْغَيْرَ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قاضی منع کر دے میرے بکیہ چار بھائیوں کو میری ملکیت میں آنے والی بکریوں سے نفع اٹھانے سے کہ میرے بھائی یا میرے چار شریک وہ میری بکریوں کا دودھ استعمال نہ کریں تو کہتے ہیں چونکہ یہ ایک جائز مقصد ہے اور حیوان کی جنس ایک ہے اس لئے قاضی اس کی درخواست کو قبول کرے گا فَيَجِبُ اِجَابَتُهُ اس آنے والے کی درخواست کو قبول کرنا قاضی پر لازم ہے اور وہ قاضی اس درخواست کو مدے نظر رکھ کر وہ دس بکریوں ان پانچ شرکہ میں تقسیم کر دے گا وَإِنْكَانَتَ جَنَاسًا مُخْتَلِفَتًا تو اگر وہاں مختلف جنس کی چیزیں موجود ہوں یہ دوسری صورت ہے مثلاً وہاں پہ دس بکریوں ہیں دس پھیڑے ہیں دس گائے موجود ہیں دس گھوڑے موجود ہیں اور دس پونٹ موجود ہیں تو یہ پانچ شریک تھے ان پانچ افراد نے پیسے ایک اٹھے کر کے پانچ کروڑ روپے میں یہ ساری چیزیں خریدی ہیں کہ ہم ایک اٹھے مل کر کام کریں گے تو اب اگر ان میں سے کوئی ایک قاضی کے پاس آتا ہے کہ قاضی صاحب ہم پانچ شریک ہیں ہم نے پانچ کروڑ روپے میں یہ دس دس اونٹ اور گائے بکریوں بھینسیں خریدی ہیں تو آپ مہربانی فرما کر ہمارا حصہ الگ کر کے سب کیاوالے کر دیں تو یہاں چونکہ ایک جنس کی چیز نہیں ہے جیسے اوپر صرف بکریوں تھی بلکہ یہاں اجناس مختلف ہیں تو کہہ رہے ہیں لا يجبر القاضی علا قسمتیہ تو قاضی انکار کرنے والے کو تقسیم پر مجبور نہیں کر سکتا تو جہاں قریب المقاصد آیان ہوں کوئی ایک مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم کر دیتا ہے کہ اس کی منفات اس کے حوالے کر دی جائے اس کی ملکیت اس کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ اپنی ملکیت سے جیسے چاہے فائدہ اٹھائے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فوشت تفاوت فی المقاصد کہ یہاں مقاصد کے اندر بہت زیادہ فرق ہے اونٹ کا مقصد کچھ اور ہے کہ اونٹ کے ذریعے سے وہ بہت سارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں کھوڑے کے اوپر سواری کر کے وہ میدان جہاد میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں گائے دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے مقاصد میں چونکہ بہت زیادہ فرق ہے اور تمام شرکہ میں یہاں برابری مشکل ہے لہذا اس صورت میں تقسیم بلجبر نہیں ہو سکتی قاضی مجبور نہیں کر سکتا کیوں لِتَعَزُّ رِلْمُعَادَلَتِي انصاف کرنا مشکل ہو برابری پیدا کر کے دینا مشکل ہے برابری پیدا کرنا مشکل کیوں ہے فوشت تفاوت کہ فرق بہت زیادہ ہے ساری ایک جیسے بکریاں ہوتیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا قاضی تقسیم کر دیتا لیکن اگر وَلَوْتَرَازَوْ عَلَيْهَا پہلے تو ایک درخواست لے کے قاضی کے پاس آیا تھا کہ قاضی صاحب آپ تقسیم کر دیں لیکن اگر وہ پانچوں کے پانچوں آ جاتے ہیں پانچوں شریک قاضی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ یہ چیزیں ہمارے اندر تقسیم کر دیں ہم راضی ہیں جو ہمیں ملے گا ہم اس پر شور نہیں کریں گے تو اگر یہ معاملات ان کی رضا مندی سے تیپ آتے ہیں لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ اس لیے کہ ان ساری چیزوں پر ملکیت انہی کی ہے انہی کا حق ہے اگر وہ الگ الگ کروا کے الہدہ الہدہ ان چیزوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے اکٹھے کام کر رہے تھے ان کو نفع زیادہ ہو رہا تھا اب جب الگ الگ کام کریں گے مثلا پانچ آدمی تھے پانچ آدمی مل کر کام کر رہے تھے تو وہاں ایک ٹیم بنی ہوئی تھی اور ظاہر ہے ایک آدمی اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے پانچ آدمی کام لینے والے ہوں معاشرے کے اندر ان کے روابط ہوں تو ٹیم ہونے کی شکل میں ان کا کام زیادہ ہو رہا تھا تو اب اگر وہ ٹیم سے ہٹ کر فردن فردن الہدہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ اپنے اونٹ سے اپنی بکری سے اپنے گائے سے نفع اٹھائیں تو ممکن ہے وہ نفع تو اٹھا پائیں لیکن جو نفع ان کو ایک ٹیم کی شکل میں کام کرنے سے حاصل ہو رہا تھا اب وہ نفع تو ان کو نہیں ملے گا لیکن چونکہ اپنی رضا مندی سے وہ اس کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں لہذا اس کی گنجائش ہوگی اور قاضی ان کے کہنے کے مطابق یہ چیزیں ان کے اندر تقسیم کر دے گا وَلَوْ تَرَازَوْ عَلَيْهَا اگر وہ مختلف الاجناس چیزوں کے مالک ہوں اور وہ تقسیم پر راضی ہوں تو یہ جائز اس وجہ سے ہے کہ یہاں تقسیم مبادلہ کے معنی میں ہے جیسے تجارت ہوتی ہے یہ تقسیم ایک طرح کا مبادلہ کے تبدیل کر رہے ہیں اور تجارت رضا مندی کے ساتھ ہوتی ہے مبادلت المال بالمال بالترازی کہ وہاں تجارت میں مال کا تبادلہ رضا مندی کے ساتھ ہوتا ہے تو رضا مندی شرط ہے تو اب جب یہ راضی ہیں تو گویا کہ ایک طرح کی تجارت اس کے اندر پائی گی تو جب وہ راضی ہو گئے تو اب قاضی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے قاضی ان کے درمیان ان نشیعہ کو تقسیم کر دے گا آئیے ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصہ پر ڈال لیتے ہیں آج کے سبق کے اہم نکات سب سے پہلے والمبادلت اسی اشکال کا جواب دیا تھا کہ اشکال یہ ہوا تھا کہ مبادلہ میں جبر نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیا کہ نہیں مبادلہ کے اندر بھی جبر کی صورتیں موجود ہیں تو اس کی مثال دی تھی قضائے دین کہ قضائے دین میں بھی اصل میں مبادلہ ہی ہوتا ہے کہ جو روپیہ کرز دینے والا اس مقروض کو دیتا ہے تو وہ والا پیسہ واپس نہیں کرتا وہ تو اس کو خرچ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسرے پیسے ادا کرتا ہے تو دین کے اندر بھی مبادلہ ہی ہوتا ہے اس کے بدل میں دوسری چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو جیسے کوئی شخص دین ادا نہ کر رہا ہو تو اس کو قاضی گرفتار کر سکتا ہے جبرن اس سے پیسے لے سکتا ہے تو یہاں بھی قاضی تقسیم کے اندر جبر کر سکتا ہے تو جبر قاضی کی ایک وجہ بتائی تھی کہ قاضی کیوں تقسیم کرے گا کہ جب فریقین میں سے شرکا میں سے ایک اپنی ایک جائز درخواست پیش کر رہا ہے کہ قاضی صاحب ایک جنس کی چیزیں ہیں یہ بکرییں ہیں مجھے میری بکرییں الگ کر کے دے دی جائیں تاکہ میں اپنی بکریوں سے اپنے حصے کا نفع اٹھا لوں تو اب قاضی پر اس درخواست کو قبول کرنا ضروری ہے اور قاضی اس کی درخواست کے مطابق بکرییں سب میں تقسیم کر دے گا اور جبرن کرے گا اگرچہ ان میں سے کوئی ایک رازی نہ ہو لیکن یہاں پہ ایک چیز وہ سامنے رہے گی کہ اگر وہ تقسیم ایسی ہو رہی ہے کہ تقسیم سے پہلے تو وہ چیز قابل انتفا تھی مثلا ایک دیوار تھی یا ایک گوہا تھا یعنی کوئی ایسی چیز جس کو مشترکہ طور پہ استعمال کرتے ہوں تو وہ چلتی رہے یا مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسی مشینری ہے یا ہم فرض کر لیتے ہیں وہ ایک جنریٹر ہے اور وہ ایک جنریٹر ایسا ہے کہ اس کا خریدار کوئی نہیں ہے وہ پرانے مارڈل کا ہے اس کا لینے والا کوئی نہیں کیوں لینے والا کیوں نہیں ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے والا بندہ ہی موجود نہیں ہے نہ اس کو کوئی درست کرنے والا ہے تو اب جب خریدار کوئی نہیں ہے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کو بیچ کر اس کے پیسے تقسیم کر دیں تو اب یہی پانچ افراد جن کی ملکیت میں یہ جنریٹر موجود ہے یہ تو اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں لیکن اگر بیچیں تو اور کوئی دنیا میں اس کو سنبھالنے والا چلانے والا سمجھنے والا نہیں ہے خریدار بھی کوئی نہیں تو اب اس کی تقسیم کی ایک ہی صورت بنے گی کہ اس کے پیچ پرزے کھول کر الگ الگ کیے جائیں تو اب جب اس کو کھولیں گے تو کھولنے کے بعد اب پہلے ایک جنریٹر تیار شدہ تھا اس سے بجلی پیدا کر کے نفع اٹھا سکتے تھے لیکن تقسیم جب ہو جائے گا اس کو کھول کر اس کے پرزے الگ الگ کریں گے تو اب یہ قابل انتفا نہیں ہے تو قاضی ایک نظر اس پر ڈالے گا کہ تقسیم کے بعد اگر اس کا نفع باقی رہتا ہے سارے اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں جیسے بکری ہیں دو دو بکری ہیں سب کے حوالے کر دیں تو ٹھیک ہے نفع اٹھائیں لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا نفع ختم ہو جائے گا تو پھر قاضی تقسیم نہیں کرے گا اور اس سے آگے یہ صورت آئی تھی کہ اگر مختلف اجناس کی چیزیں موجود ہوں گائے بکری موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ موجود ہیں تو یہ آیان مختلف اجناس ہیں تو اب قاضی متلکن تو تقسیم نہیں کر سکتا کہ قاضی خود ہی کہے آو بھائی میں تقسیم کرتا ہوں تو اب اگر شرکہ راضی نہیں ہے تو قاضی کو تقسیم کا حق نہیں ہے قاضی کہے گا کہ تم سارے اکٹھے یہ کام کرتے رہو اور ان چیزوں سے جو کمپنی کے اندر موجود ہیں تم نے مل کر ایک کمپنی بنائی ہے تو اس کو استعمال کرتے رہو یا تم نے ایک فارم بنایا ہے تو اس فارم کو چلاتے رہو کہ اس میں گائے بکری ہیں ہیں رابطے کے لیے اس میں موبائل بھی ہیں حساب کتاب کے لیے لیپ ٹاپ بھی لے رکھا ہے تو اب تم اس کو تقسیم نہ کرو کہ اب کیسے تقسیم کروگے تقسیم کر لوگے تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ شرکہ پانچ کے پانچ کہتے ہیں نہیں جی قاضی صاحب آپ ہمیں تقسیم کر دیں اب ہم اکٹھے رہ کر کام نہیں کرنا چاہتے آپ تقسیم کریں تو اب جب ان کا مطالبہ ہے تو پھر قاضی تقسیم کر دے گا کیوں یہ ان کا حق ہے چاہے اب اس سے دفعہ ان کو ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ وہ راضی ہیں جیسے تجارت کوئی شخص اپنا ایک موبائل جو اس نے بیس ہزار روپے میں خریدا تھا اگر وہ تین ہزار روپے میں بیچتا ہے وہ اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے اور وہ اس نقصان پر راضی ہے تو یہ ایک تجارت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ اس پہ اپنا نقصان کرنے پر راضی ہوں تو قاضی تقسیم کر دے گا ہمارا آج کا صباح کسی پر مکمل ہوا ملتا می کار بیمek میں پر راضی ہی ملتا پر راضی ہے می کنین یرام تقسیم کرنے پر راضی رہود ملتا روپے میں Фی reactیر ڈیوых ملتا جڭرب راضی ہے موسیقا موسیقا